نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کانا بعدی نبی لکانا عمر او کما قال علیہ السلاة والسلام محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یکم محرم الحرام کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جرنیل عاظم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا جرنیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے یکم محرم الحرام کو آپ نے اس دنیا سے رسال فرمائی آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا یاد رکھیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و پیش ایک لاکھ چوالی صدار صحابہ کرام میں سارے کی سارے صحابہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے کہ جس شخص کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے جس شخصیت کو رب کی ذات سے مانگا وہ اقیلہ عمر ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی عزت کے لئے عظمت اور بلندی کے لئے اللہم عز الاسلام اللہ بعمر بن الخطاب اللہ رب العزت نے دین کو عزت عطا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کیسی عزت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال چار مہینے کچھ دن یا دس سال چھے مہینے کچھ دن خلافت کی اور اسلام کو کس طرح سے عزت عطا فرمائی کہ اس دس سال کے عرصے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً ایک ہزار چھتن کے قریب اجتحات اور شہر فتح کر کے اسلام کی گود میں پیش فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو عزت کس طرح عطا فرمائی دس سال کی خلافت کے عرصے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے یہ وہ صحابی ہیں کہ چار ہزار مسجدیں اسلام کو بنا کر کے دیں عمر نے تو بہت بڑے کارنامیں انجام عطا فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں مسلمان ہو گئے ایسے باغیرت اور باہیا اور ایسے جرنیل مسلمان ہو گئے صحابہ عبادت کرنے کے لئے دار اور رقم میں چھپ کر کے عبادت کرتے تھے پوچھائیے کیا ہے فرمایا ہم اپنے رب کی عبادت کر رہی ہیں چھپ کر کے فرمایا وجہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حق پر ہیں لیکن وجہ اہل مشرقین کی تکلیف دینا ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں اگر ہم نے بیت اللہ میں عبادت کرنا چاہیے انہوں نے اونٹ کی اوجڑیوں اٹھا کر کے میرے اوپر ڈالیں اگر ہم نے بیت اللہ میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیے انہوں نے راستے میں کانڈے بچھائے اگر ہم نے اپنے رب کی بیت اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں عبادت کرنا چاہیے انہوں نے ہمارے گلے میں کپڑے ڈال کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیتا ہے عمر ہم ہیں تو حق پر لیکن چھپ کر عبادت کرنے کی وجہ مشرقین مکہ کی تکلیف دینا ہے اور کچھ نہیں ہے ان کی عزاہ ہے عمر نے تلوار نکالی نیام سے اور بیت اللہ نے جا کر کہ اعلام کیا کہ میں عمر بن خطاب محمد الرسول اللہ کا غلام بن گیا ہوں اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے تو آئے اپنا شوق پورا کر لیں آج کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے غلام اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر اپنے رب کی عبادت کریں گے تو وہ بیت اللہ میں کریں گے اگر کسی نے روکنا ہے تو آئے روک لیں ایسا عظیم صحابی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں میرے بھی دو وزیر آسمانوں پہ ہیں اور دو وزیر زمین پہ ہیں آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور مکائل ہیں زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں قربان جاؤں اور ایسی محبت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک دفعہ حضرت حسین نے حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا کہ تم تو میرے نانا کے نوکر ہو ہمارے نوکر ہو ہمارے غلام ہو حضرت عمر کو پتہ چلا رو کر کے بیٹے کو فرمایا بیٹا جاؤ حسین سے یہ کہہ دو کہ حسین یہ بات لکھ کر کے دے دو تاکہ کل قیامت کی صبح عمر اپنے رب کو یہ دکھا دے کہ اے اللہ اے اللہ یہ حسین نے کہا تھا یہ عالم رسول نے کہا تھا کہ آپ ہمارے نوکر ہیں اور اسی بات کو دکھا کر کہ میں اپنے رب سے جنت کے مطالبہ کر سکھوں اور ایسی محبت اہل بیت سے کہ حضرت عمر کے گھر میں حسین کی سکی بہن ہے حضرت قلسون حضرت حسین کی سکی بہن ہے حضرت علی کی سکی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ مبارکہ ہیں قربان جاؤں حضرت عمر ایسے صحابی رسول جن کا ذکر قرآن میں بھی جن کا ذکر طورات زبور انجیل میں بھی حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے حضرت عمر کے گھر آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آواز دی کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا شخص گھر میں ہے حضرت قلشور نے سنی یہ بات بڑی حیران ہوئی فرمایا کیا کہہ رہے ہیں فرمایا جہنم کے دروازے پہ کھڑا شخص ہے گھر میں حیران ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں غصے سے لال پیلی اندر گئی حضرت عمر کو فرمایا دیکھو وہ یہودی کیا کہہ رہا ہے حضرت عمر نے فرمایا وہ اب مسلمان ہو چکے ہیں وہ یہودی نہیں ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں پوچھ کے آتا ہوں گئے دروازے پہ اور ان سے کوچھا کعب ابن احبار سے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں آپ فرمایا میں نے یہ کہا ہے کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا شخص ہے حضرت عمر نے فرمایا کیا مطلب ہے اس کا فرمایا طورات میں لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا کہ فرمایا آخری رسول کا ایک خلیفہ ایک صحابی عمر بن صداب ہوگا وہ جب تک موجود ہوگا جہنم سے لوگوں کو دور کرتا رہے گا یعنی جہنم کے دروازے پہ کھڑے گونے کا مطلب یہ ہے جب تک عمر موجود ہوگا لوگوں کو گمراہی سے دور کرتا رہے گا اور جہنم کے دروازے سے دور کرتا رہے گا اس کا یہ مطلب ہے قربان جاؤں جس کا تذکرہ طورات ضبور انجیل میں ہو اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی اور آج کوئی شخص اٹھ کر کے کھڑا ہو کر کے عمر کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہیں کیا پدی کیا پدی کا شوربہ حضرت عمر کی عظمتیں تو وہ ہیں کہ میرا نبی خود بیان کر کے لیا فرمایا نبوت کا دروازہ میرے رب نے بند کر دیا ہے اگر نبوت شروع ہوتی میرے بعد تو میرے بعد اللہ اگر کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر ہوتا عمر کی عظمتیں اور شان کیا ہے کہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا عمر وہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں اور چاند کے برابر ہیں عمر تو وہ شخصیت ہیں کہ جس طرف سے راستہ لے کر کے جائیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دے عمر کی تو وہ شان ہے عمر کی تو وہ عظمت ہے آج کوئی عمر کے بارے میں نازیبہ لفاظ کہیں کر کے اپنی آخرت کو برباد کر سکتا ہے لیکن عمر کی شان میں کمی نہیں آسکتی اور عمر کے ماننے والے الحمدللہ ایک نہیں پوری دنیا میں کلوڑوں ہیں اور عمر سے محبت کرنے والے عمر سے عقیدت رکھنے والے کئی لوگ دنیا میں موجود ہیں اللہ ہمیں حضرت عمر سے سچی محبت نصیب فرمائے آقا یدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جرنیل عظیب صحابی جب حضرت عمر آقا یدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میراد سے واپس آئے فرمایا عمر میں نے تمہارا محل جنت میں خود دیکھا اور مجھے اتنا پسند ہے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے قربان جان اور وہ عمر جس کو جنت کی بشارت محمد الرسول اللہ خود دے رہی ہیں جس کو فروا رہے ہیں جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے مرابر ہیں جس کو شیطان دیکھ کے رستہ بدل جائے اور جس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ بائیس لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی اس کی حالت کیا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عمر کو دیکھا کہ عمر کے کرتے پہ سترہ پیوند لگے ہوئے تھے یہ عمر ہے بائیس لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا عمر کی حالت کیا ہے فرمایا اے عبداللہ بن عمر میرے بیٹے مجھے کفن نئے کپڑوں میں نہ دینا اسی پرانے کپڑوں میں دے دینا کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر میرا رب مجھے جنت کے جوڑے پہنائے گا اگر میرا رب راضی نہ ہوا پھر ان نئے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے انہی پرانے کپڑوں میں کیا دے دینا؟ کفن دے دینا قربان جاؤں اتنی عزمتوں والا شخص اور آخرت کی فکر کیا ہے اور یکو میرے بھائیوں بزرگو دوستو عمر کے شان میں بہت احادیث ہیں بہت واقعات ہیں بہت باتی ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس کی زبان پہ قرآن بولتا ہے فرمایا میری امت کا محدث جس کی زبان پہ قرآن بولتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے کئی مقام پہ زمین پہ عمر بولا اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل کو بھیج کر کے اس کو قرآن بنا دیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تواف کیا واجب تواف نفل ادا کرنے کے لئے فرمایا کہاں پہ میں پڑھوں کہاں پہ میں نماز پڑھوں کسی نے کہا کہاں پڑھیں کسی نے کہا کہاں پڑھیں کسی نے کہا کہاں پڑھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پڑھیں نماز ابھی عمر نے یہ بات کہی تھی کہ جبریل آئے اور فرمایا اتخیدو بمقام ابراہیم و مسلح اے عقا مقام ابراہیم پہ جہاں ابراہیم نے کھڑے مقام ابراہیم پہ آپ نماز پڑھیں عمر نے کہا اللہ کے نبی مجھے تکلیف ہوتی ہے عورتیں بغیر پردہ کے باہر جاتی ہیں لوگ دیکھتی ہیں اللہ کے نبی کوئی حکم آہو کہ ان کے لئے پردے کا عمر نے زمین پہ کہا اللہ نے آسمان سے پردے کا حکم نازل فرما دیا عمر نے کہا کیا عائشہ کو آپ میں نے کہا تھا کہ آپ نکاح کریں عائشہ سے علی نے کہا تھا ابوبکر نے کہا تھا فرمایا نہیں فرمایا کس نے کہا تھا اللہ نے کہا تھا فرمایا پھر وہ رب جو آپ کے بستر پر آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کرتا وہ غلط عورت بھی آنا نہیں برداشت کرے گا عمر نے ابھی یہ کہا تھا اللہ رب العزت نے آسمان سے پورا ایک رکوع قرآن میں نازل فرما دیا یہ وہ عمر ہے جس کی اکم محرم الحرام کو شہادت ہے اللہ ہمیں حضرت عمر سے سچی محبت نصیب فرمائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچ عاشق ہمیں بنائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے اہلِ بیت سے انشاءاللہ والعزیز حضرت حسین کی عظمت اور شان اور اسی طرح ماہِ محرم کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق ادا فرمائے وما علینا انشاءاللہ والمبین